اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید دوستو بھائیو اور بہنو آج میں آپ کے ساتھ جمعیرات کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا یہ عمل یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ بالحصوص کسی بھی مقصد میں کامیابی کا وظیفہ ہے آپ کا کوئی بھی مقصد ہے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں کرز کے معاملے میں پریشان ہیں بچے یا بچیاں جوان ہیں ان کی شادی کرنی ہے اس معاملے میں پریشان ہیں یا پھر اولاد نافرمان ہیں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرمابردار ہو جائے راہ راست پر آ جائے اس کے علاوہ اگر آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو نیک اور صلحی اولاد عطا فرمائے تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بھائیو اور بہنو یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو یہ عمل آپ نے جمعیرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے مسلسل تین جمعیرات تک جاری رکھنا ہے اگر تین جمعیرات سے پہلے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں یہ عمل آپ نے جمعیرات کے دن نمازِ اسر کے بعد سے لے کر ازانِ مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں شروع کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے پیارِ آقا سرورِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے یہ دو نام ہیں یا وحابو یا لطیفو ان دو ناموں کی آپ نے تین تسبیحات پڑھنی ہیں یعنی کہ ان دو ناموں کو آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ ان دو ناموں کی تین تسبیحات پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے پھر بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئے عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا دوستو بھائیو اور بہنو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے مسلسل تین جمعیرات تک جاری رکھنا ہے جمعیرات کے دن آپ نے اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ تین تسبیحات آپ نے اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کی پڑھنی ہے اور جمعیرات کے علاوہ باقی جتنے دن بھی ہیں ان تمام دنوں میں روزانہ ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے پھر جب اگلی جمعیرات آئے یعنی کہ دوسری جمعیرات آئے تو اس جمعیرات کے دن بھی آپ نے نمازِ اثر کے بعد سے لے کر ازانِ مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں ان دونوں ناموں کی تین تسبیحات پڑھنی ہیں اور پھر اسی طریقے سے باقی دوسرے دنوں میں آپ نے روزانہ کسی بھی وقت اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کی ایک تسبیح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے دوستو اسی طریقہ کار سے آپ نے مسلسل تین جمعیرات تک اس عمل کو اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تین جمعیرات تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ ایک جمعیرات کے دن ہی پڑھتے ہیں اور آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوٹ سکتے ہیں لیکن دوستو بھائیو اور بہنو اگر آپ مسلسل تین جمعیرات تک اس عمل کو جاری رکھتے ہیں تو آپ کو آپ کے مقصد میں ایسی کامیابی ملے گی کہ دیکھ کر آپ خود ہیران رہ جائیں گے لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا وحابو یا رزاکو یہ ایک ہو گیا یا وحابو یا رزاکو یہ دو ہو گئے اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان دون ناموں کا یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا دوستو بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے جیسے جیسے آپ اس عمل کو آپ اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے اس کے اثرات اس کے سمارات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مر رہی ہے اولاد نہ فرمان ہے تو اولاد کی فرما برداری کے لیے اس عمل کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کا یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا گھر میں بچے یا بچیاں جوان ہیں کوئی مناسب رشتہ نہیں مر رہا تو اچھے اور نیک رشتے کے لیے اللہ رب العزت کے ان ناموں کا یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ ایک نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا اگر بچے یا بچیوں کے والدین یہ عمل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن جس بچے یا بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ بچہ یا بچی خود اس عمل کو پڑھے تو اس عمل کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی دوستو اگر آپ کی کوئی حاجت ہے آپ کا کوئی مقصد ہے تو آپ اس کا تصور رکھ کر اس عمل کو اس وظیفے کو شروع کرے انشاءاللہ انشاءاللہ سو فیصد آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے لئے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر کے آپ نے وہ پانی مریض کو پلا دینا ہے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلاتے جائیں گے ویسے ویسے ہی مریض کے جسم سے بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بیماری بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گی اور مریض بلکل صحت مند اور تندرست ہو جائے گا دوستو بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے جمعہ رات کے مبارک دن سے اس عمل کو شروع کریں اور مسلسل تین جمعہ رات تک اس عمل کو اس وظیفے کو پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالی کی رحمت کیسے آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ